راجستان میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک اپراد کے لیے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں راجستان میں دو قانون ہیں ایک قانون جو اب اس حدن کے اندر پسطوت کیا گیا ہے ایک قانون جو 1902 میں بنائے گیا تھا جسے سیکشن آٹھ کے اندر آج سرکار سنسودن لے کر آئی ہیں میرے درد سنسد یہ جیون میں میں پہلا موقع دیکھ رہا ہوں سباپتی مہدے آپ ملائجہ فرمائیں جس پر چرچہ چل رہی ہے راجستان سوارجنک پرکشا برتی میں انوچیت سادنوں کے ہی روک تھام کے عدو پائے بدیک دو ہزار بائیس ٹھیک اسی طرح راجستان سوارجنک پرکشا انوچیت سادنوں کی روک تھام سوزودن بدیک دو ہزار بائیس ملو اور اس کے پیچھے میرا سرکار پر آ روپ ہے سباپتی مہدے ریٹ کی چیٹ کی پکار چاروں اور سے نوجوان نے کی پورے دیس میں راجستان کی سرکار راجستان ایک سرمسار ہوا چاروں طرف سے دبا پڑا اور کچھ چھٹبئیے بڑے کرداروں کی چھائیاں میں نے جنہوں نے یہ کھیل کیا ان کی گرفتاری بھی ہوئی میں ان کے گرفتاری سے سنتوش نہیں ہوں ایسو جی نے گرفتار کیا پر سباپتی مہدے ابھی آپ نے تین دن پہلے سما چار پتروں میں پڑا ہوگا ریٹ کے اندار جو ایسو جی سے گرفتار ہوئے پرمانی طور پر بھجنلال پردی پارا سر پردی پارا سر بہت بڑے آدمی ہیں کیونکہ یہ سدھانتے گروپ سے انہوں نے بہت بڑی تپشہ کی تھی راجیو گاندی سٹیڈی سرکل سے جڑے تھے پردی پارا سر ادارار امرتلال ان کے ساتھ گیارہ لوگ یہ گیارہ لوگوں کی جمانت ہو گئی اور گیارہ لوگوں کی جمانت اس لیے ہو گئی کہ آپ کے ہاں پرابدان ہے جو راجستان سوارجی پرکشا ویدھیک دو جار بائیس ہے اس کے اندر تین سال کی سجا کا پرابدان ہے سباپتی مہدے ہیں آپ جیسا پرساسنک دکستہ کا ادھکاری رہا آج سدن کو سوسوبیت کر رہا ہو کتنی پیڑا ہوگی اس دیولی کے نوجوان کو جو فانسی کے پھندے پر لٹک گیا ریٹ کی پرکشا کے پرنام نہیں آنے کے کانڈ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو پردے کے پیچھے کھیل کیا گیا ہے آج جب ان کی جمانت ہو گئی اس کے بعد ہمیں پرابدانوں کو کڑا کرنے کے لیے پرستاو لے کر آئے ہیں نسچت طور پر اگر ہمیں جو مکھے مندر جی کی گوشنا ایک سال پہلے تھی پرکشاوں پر انوچیت پریوگ جو ہو رہے ہیں انوچیت اپیوگ ہو رہا ہے ہم اس کے لیے کڑا قانون لے کر آئیں گے میں نے اس سمیں مکھے مندر جی کی گروت مدرہ دیکھی تھی اس روح سے آنے والے مانے سدشیہ جب وہ گوشنا کر رہے تھے میں نے ستہ نسچت طور پر ملائم مکھے مندر جی کچھ کڑا کریں گے پر ایک سال کا سمیں نکل گیا اور جب یہ ساری گھٹنائیں ہو رہی تھی اگر اسی سمیں یہ قانون صدن کے چلتے ہی آ جاتا تو سائد وہ اپرادی جو پرمانت اپرادی آج جیل کے سنگ چوکے بار نہیں ہوتی سبابتی مہدہ ہے یہ راجستان میں ابھی جو سوازنکس پریقشا پڑتی میں انوچیت سوازنوں کا روک تھام کا عدو پائے جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کے آپ سکتہ نہیں پڑتی اگر راجستان کے اندر جو پہلے سے راجستان سوازنکس پریقشا ویدیک دو جار انیس سو تران میں جو چلا ہوا ہے انیس سو تران میں انیس سو بان میں اگر اس کے اندر سنسو در ملے آتے تو اس ویدیک کو لانے کی آفشکتہ نہیں تھی کیونکہ اس میں دنڈاتمک پراؤدان ہے انیس سو بان میں کے ایکٹ میں تین سال تک کی سجا کا پراؤدان ہے اس پراؤدان کو سرکار چاہتی تو اس کو کڑا کر سکتی تھی سنسو دن کے مادیم سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہیٹو ایک ہی ہے ہمیں پورے عوام کو دنیا کو یہ بتائیں کہ دیکھئے ہم راجستان کے اندر پرکشاہ میں جو انوچیت اپریوک کرے گا اس کے خلاف بڑا دنڈاتمک پراؤدان لیے نیا قانون لے کر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں ریٹ کسی کی چتکار سے کرا اٹھے اس نوجوان کی بد دعا سے سرکار بچ نہیں سکتی سباپتی مہد ہے میں مجھے کہنا نہیں چاہیے پھر آج بھی وہ لوگ وہ کردار راجیو گاندی سٹیڈی سرکل کے وہ ڈاکٹر جے پی جارولی ڈی پی جارولی رام کرپال سرما پردی پارہ سر کے کوکرم پر ان ایکٹ کو لانے سے ہم پردانی ڈال سکتے میں ان باتوں کا جکر نہیں کروں گا میں اس بات کا بھی جکر نہیں کروں گا کہ ڈی پی جارولی اب کہاں ہے میں اس بات کا بھی جکر نہیں کروں گا کہ جس ایجنسی کو سب سے اچھی ایجنسی مانا ڈی پی جارولی نے جب چار فروری دو جار بھائی اس کو سوشل میڈیا میں کہا کہ مجھے تو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اصلی کردار تو بڑے بیروکریٹ اور بڑے نیتا ہے انہی کے دباب سے میں نے سرستی پرنٹنگ پریس کو پرسن پتر چھپانے کی بات گئی انہی کے کہنے سے میں نے سکشا سمکل کے اندر ایک سرکار کے آجے سے اتر ہو کر اویکتیوں کو سوپا جنہوں چابیاں لگا کر پیپرسن پتر کو چھوڑا سباپتی مہدے میں سرکار دورہ پسطوت اس سورجنگ پرکشاہ انوچیت سادنوں کی روک تھام ادیوپائے ویدیک دو جار بائیس کی ادیشوں اور کارنے کو پڑھنا چاہتا ہوں سرکار نے اپنے ادیشوں اور کارنوں کے قطن میں جو بات کہی سرکاری پدوں پر بھرتی کے معاملے میں نکل ہونے سے ناک کیول جن سادان کے ساتھ وصواس گھات ہوتا ہے بہت دیر سے آئے حضور وصواس گھات کی بات آپ نے بہت دیر سے کہی بلکہ پرکشاہیں رد کرنی پڑتی ہے جس سے سرکار کو بھاری پرساستک لاغت کا نقصان ہوتا ہے نکل کے کانڈ سے سویدان کا نوچھو چودہ ایکویلٹی بیفور لا آرٹیکل چودہ اور انوچھے سوڑا ایک اپورڈیٹی سپرکشاہوں میں ہر ایک بکتی کو ناغرک کو سمانتا غادکار کہ پراؤداؤں نہ گب یہنن ہوتا ہے وہ تو اچھا کیا جس میں کہا گیا کہ بھارت کے پرتیک ناغرک کو پرتیک سٹرپر سمانتا غادکار ہے سرکار نے قطن میں یہ بھی کہا کہ برطمان میں تقنیقی سادنوں کے بڑھوٹری کے کانڈ نکل میں انوچھت سادنوں کے پریوگ میں بیاپک سٹرپر بڑھوٹری ہوئی ہے اس لئے راجستان پبلک ایگزامنسل پریونسل اف انفیر منس ایک دو انیس سو بانڈ میں قادر نے بس برائے سے نپٹنے کا پریوگن کو پورا نہیں کرتا اس لئے راجہ سرکار نے بھرتی پریوگن کے لئے سنچالیس سواردنک پرکشاہوں میں سادنوں کے اپیوگ کی روکتام کے لئے نئی ویدی لانا کا بینیس چکی ہے اب اس کا کارکورڈ ہے اب ادیسیہ اور کارڈوں کے کتھن میں کارڈ تو لکھ دیتے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گٹنائیں لکھنے سے آنے والی پیڈی صاحب چیت ہوتی اس کے اندر اگر یہ لکھ دیتے کارڈوں کے چوکی راجستان کے اندر دنیا کی بھارت کی سب سے بڑی پرکشاہ جس میں چھبیس لاکھ سے نوجوان زیادہ نوجوان بیٹھے اس کا پیپر سیر کی ماند میں جا کر راجیو گاندی سٹیڈی سرکل کے لوگوں نے سکشاہ سنکل سے اٹھایا اور بولی لگا کر راجستان میں بیچا وہ کارڈ لکھ دیتے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ادیسیہ اور کارڈوں کے کتھن میں یہ بات آتی تو حکم ناران بھی جو بیٹھے ہیں سب افیسر گیلیرگ میں میری بات سنکے کئی مسکرہ رہے ہیں کئی گصہ کر رہے ہیں ایک مانوہ دو دانت پیس رہے ہیں بتاؤ پر میں نیویدن کرنا چاہوں گا ان کو بھی یہ اس بات کیلئے ہوتی کہ نشط طور پر یہ جس ادیسیہ اور کارڈوں کے کتھن کے کارڈ سے آج یہ اپستیت ہوئی اس کے بارے میں چرچہ کر دی سب اپتی مہدہ ہے میں نیویدن کروں یہ سب ادیسیہ ایک میں جسے دھارہ کا جکرے ابھی آمیر سے آنے والے مانے صدر سے کر رہے تھے دھارہ دو ایف ایک انوچت سادن کا اپیو کرنے پر تین ورس کی سجار ایک لاکھا جرمانا اچھا کام ہے اور دھارہ دس دو میں پرکشا کنڈکٹ کرنے میں لگا اگر کوئی وقتی اگر نئے ویدھیک کی دھارہ دو ایف دو کے میں ورنیت اپراد کرتا ہے تو پانچ ورس سے دس ورس کی سجار اور دس لاکھ سے دس کروڑ کا جرمانا کا دنڈ کا بھاگی ہوگا یہ گجٹ نوٹیفیکیشن کے بعد اس سجار کے پرابدان میں وہ لوگ آئیں گے جو بھوشے کے اندر پرکشاوں کے ساتھ اس پرکار کا کھلواڑ کریں گے پردی پارا سر سے رام کرپال مینا سے ایسی کیا بھترتا تھی کہ آپ نے صرف ان لوگوں کی جمانت کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانے کے لیے آپ آج کانون لے کر آئیں میری سمجھ کے پرے کی بات ہے پر یہ کچھ انترت سوال ہے سباپتی مودے یہ انترت سوال لے پتھے میں جاتے ہیں انہیں پتھے کے اندر گونجتے ہیں جو برسوں تک گونجیں گے معنی رسد منتری جی اور میں نویدن کروں اسی ایکٹ کے اندر ایک بات لکھی گئی پرکشارتی اس ایکسن گیارہ میں نکل کرنے پر دوسری پایا جاتا ہے تو اس کو پبلک اکزامنیشن سے دو سال کے لیے ڈیبار کرا جائے گئے نسچت طور پر اس پرکشارتی پر بھی یہ وراج کرنے پر یہ سزا کا پرابدان ہونا چاہیے اور پر اس میں سباپتی مودے اس میں بارہ دو میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس پرکار کا وصفات کرتا ہے کوئی وقتی اور اس پرکار کا اپراد کاریت کرتا ہے اور اس سے یہ صد ہو جاتا ہے انویسٹیگیسن سے کہ اس نے ویدھائک میں دیئے گئے پرابدانوں کا اُلنگن کیا ہے تو اس کی چل اور اچل سمپتی جپت کیا ہے نسچت طور پر جو اچل چل اور اچل سمپتی جپت کرے گا تو نسچت طور پر ہے تو سباپتی مودے میں یہ نیویدن کروں اگر کوئی پرکشارتی پکڑا گیا اُدھر تو آپ نے تین سال کے سزا کر دی اُدھر آپ کو پرکشارت سے ڈیبار کر رہے ہو اس کو دو سال کے لیے تو اس میں ساپ لکھ دیتے کہ ایک سال تک پرکشارتی جیل میں رہتے ہوئے بھی پرکشارت دیس کے گا نمبر ایک بات اور نمبر دو بات یہ چل اور اچل سمپتی اس کو آپ نے کہا کہ دہرہ دس دوبارہ دو میں اس کا پرابدان تو کر دیا پر چل اور اچل سمپتی ایچ او اپ کی کریں گے یا اس کی وقتقت اس کے نام سے کریں گے یا یہ جو سہستائیں آج چل پڑی ہیں سباپتی مہدے راجستان میں کردار اگر آج پرکشاروں میں یہ پرکشاروں نہیں نوکری کے لوٹ میں گینگ بن گیا ہے ان سہستائوں کے نام سے جو جمین ہیں اور ان سہستائوں کے مکھیا کے طور پر اس کا نام اندراد نہیں ہے تو اس کی سمپتی جب توگی کم سے کم اس کے بارے میں سپشتہ کریں اور میں نمیدن کروں اس کے ساتھ یہ سباپتی مہدے ایک بات جو سیکسن تیرہ میں کہی پرکشار کرنے والی سنسطہ اگر پرکشار میں انوچت سادن کا اپیو کرتی ہے یعنی پرسن پتر لیگ کرتی ہے یا اس میں سیو کرتی ہے تو پوری پرکشار کا خرچہ اس سنسطہ سے وصول کرنے کا پرابدان کیا ہے نشطت طور پر سباپتی مہدے ہیں اگر یہ اس قانون کو جسی منشاہ کے ساتھ لاغو کر دیا جائے گا تو نشطت طور پر ایک بھیک آواتا ہوں میں اس کا بھی سواگت کرتا ہوں سباپتی مہدے ہیں اور سباپتی مہدے ہیں پر اس میں اس پورے پرکرن میں کہنے بلی کی رکھا لی کس کو دی دودھ کی رکھا لی ملہ آپ نے کہا سیکسن پندرہ میں اے سی پی ستر کا ادھکاریں اس کی اجاز کرے گا اے سی پی اب اے سی پی کون سباپتی مہدے ہیں آپ تو ساکسی رہیں ابھی جب ریٹ کی بات چلی اور ریٹ کی پرکشہ کے اندر جب کرداروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدھی نگاہ چلنے لگی سرکار میں بیٹھے رسوکدار لوگ سرکار کو چلانے والے لوگ یہاں سے پرتبکس کے نیتہ کہہ رہے تھے کہ اے سو جی کہ وہ اے سی پی کی اتنی احمد نہیں کہ وہ جا کر ان کو نوٹیس دے کر کہیں کہ یہ جو جارولی ہے اس کے ساتھ آپ کی اتنی بار وارتہ ہوئی یہ سکشہ سنکل کے اندر کس پرکار آپ نے رویندر سنگھ ڈیو کو لگا دیا اور اس کے ساتھ آپ نے رام کرپال مینا کو لگا دیا دونوں چابیاں ایک ساتھ مل کے وہ سیف کھول کے پیپر چوری کر کے لے گئے اس لئے میرا نویدن ہے کہ یہ جو آپ اے سی پی سے جانچ کرا رہے ہیں اور اس اے سی پی سے جانچ کرا رہے ہیں اس اچھا ہے آپ نے یو پی کے قانون کا ایک طرح سے نکل کی ہے میں دھنی بار دینا چاہتا ہوں پر یو پی کی طرح جو یوگی جی کی طرح سرکار چلانے میں نکل کرتے تو میں مانتا اب یو پی کے اندر انہوں نے کہا نیسل سیکیورٹی ایکٹ این ایسے کے دارے میں لائیں وہ جانچ جو ہوگی وہ جانچ ہوگی این ایسے کے دارے میں تو میرا نویدن ہے کہ راجستان کے میں بھی جب ہم جانتے ہیں راجستان کی پولیسنگ کو جانتے ہیں راجستان کے اندر ابھی شروعی سے آنے والے مانے سدیسے نے تو معاملہ اٹھایا تھا ایک نرپراد وقتی تین سال تک جیل کے سینکچوں میں پہنچا انویسٹیگیزن کرنے والا دکاری بدلہ اور اس کے انتر کی ریایی کیسی آر پیسی میں بات ہوگی تو یہ جانچ راجستان کے اندر رہی آپ نشجت طور پر یو پی کی طرح پر آپ نیسل سیکیورٹی ایکٹ اور اس کے اندر پرافضان کریں کہ اس کے اندر نیسے جیسی سنستائیں سی بی آئی جیسی سنستائیں اس کی جانچ کریں تو میں سمجھتا ہوں نشجت طور پر ایک سفاپتی مودہ ہے یہ جو کوچنگ سینٹر کی میں نے بات کی نوکریے لوٹنے کے لیے سنگتید گرہو ہے تو کوچنگ سٹنٹر میں نے امپتی بکس کے نیتا کو ایک بگیاپن دکھایا پٹواری کی پرکشہ اور آپ کا سیلیکشن اور سیلیکشن نہیں ہونے پر کیسے کر سکتے ہیں سفاپتی مودہ ہے مجھے اور پتا نہیں یہ رسد منتری جی بیٹھے ہیں یہ پرکشہ دے کے نکلتے تھے اور اس کے بعد پرکشہ پرکشہ ایکزامنر کے پاس پہنچنے کی ٹرائی چالو کر دیتے تھے کیونکہ پتا نہیں کون پاس ہو کون پھے لو تو اس لیے میں نے اوزن کروں سفاپتی جی یہ جو ایک مٹے ایک مٹے ایک مٹے سفاپتی جی یہ جو راجستان یونیورسٹی کے اتیاز میں ہم جتنے بھی یہ عددیکس بیٹھے ہیں ان میں سب سے بڑے کھلاڑی یہ ہی ہے اور یہ سب کے بہت سے ہم تو بہت سیدھے سادھے رہے ہیں کیوں مہندر جی ہم تو ان سے سیکھا آپ سے ہم آپ کے مقابلے تو مہارات دنے ہیں یہ سب آپ کو کیسے برداز کر رہے ہو بھائی صاحب آپ گریٹ ہو ان کو برداز کرنا بہت مسئلی تھا سفاپتی مودہ میں نے جو بات کہی بہت کچھ باتیں کچھ لمحے اچانک جوان پر آئی جاتے ہیں کتنا ہی چھپاؤں کچھ باتیں سامنے آئی جاتے ہیں یہ باتیں کیا میں نے چھپانے کی کوشش کی اور میں اب چھپانا شروع کرتا ہوں سب آپ تو یہ جو کوچنگ سینٹر سب آپ اس کے اس طرح کے بگیاپن اور ہو کیا رہا ہے مطلب سب آپ مودہ ایک ہزار پرسن پتر پرتیوں کیا پرتیوں کیا یوگیتہ پرکشا میں آئے گے ایک ہزار مہ سے پورا پرسن پتر آئے گا اس کی فیس علاق اس کی فیس ہے تین مہنے کے لیے ایک لاکھ رپی آ گارنٹی ہے ایک ہزار پرسن پتر دیں گے اس کے اندر سارا سارا جو پیپر آئے گا پورا آئے گا اور اگر پانچ سو سے آئے گا تو اس کی اس کی اس کی پیس ہے ان کے دو لاکھ رپی اور سو سے آئے سو پرسن پتر دیں گے اور اس گارنٹی سے دیں گے کہ پورا کا پورا پرتیوکتہ پرکشاہ میں جو سرکار کی نوکری کے لیے ہے اس میں سارا پرسن پتر آئے گا تو پانچ لاکھ روپے میں سمجھتا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریوکی گروپ سے منتری جی آپ بڑے دمدار منتری ہو اور آپ نے اتیاس رچائے آپ کے جنگیان میں یہ بات آئی نہیں یہ بات آتی ہے تو آپ کوچنگ سینٹر کو اس ایکٹ کے دائرے میں لے کر آتے تو اس میں ایک ایمینڈمنٹ مو کر کے کوچنگ سینٹر کو بھی اس ایکٹ کے دائرے میں لائیں اس طرح کے میری آپ سے پراتھنا ہے اور میں نیوزن کرنا چاہتا ہوں یہ جو سیکسن سوڑا کے اندر ڈگزینیٹڈ کورٹ کی بات گئی اور سیکسن سوڑا کے اندر یہ جرمانہ جب ہوگا دس ورس کا دس کروڑ تک کا جب آپ کا کورٹ اس کے بارے میں نرنے کرے گا سروح سے آنے والے مانے سدشیل نے ایک معاملہ اٹھایا ملٹی نیشنل کریڈٹ سوسائیٹی کا آپ نے وہ آنکھڑا دیا ہے میں اس کو یاد کر رہا کر کے لکھ رہا تھا سہید اٹھالیس ہزار کروڑ کا پروڑ ہے اور چھانمہ ہزار سے زیادہ سکایتیں درج ہے اور یہ بیننگ ایکٹ جو آیا اس میں دو زار انیس میں جس کے رولز ہم نے بڑھانے تھے اس کے اندر دو ورس ہوگے ڈگزینیٹڈ کورڈ نہیں بنے کئی منتری مہدے ایسا نہیں ہو جائے کہ ڈگزینیٹڈ کورڈ جس جس معاملے کے اندر راجستان کے اندر بڑی ماترہ کے اندر لوگوں سے کریڈٹ ملٹیپل سوسائیٹی نے فروڈ کیا چیٹ کیا اس میں نہیں بنائے آپ اس میں بھی نہیں بنائے اس کے بارے میں نسچت طور پر آپ کو کرنا چاہیے اور میں نمیدن کروں سبابتی مہدے یہ ڈگزینیٹڈ کورڈ کی سمیں سیما کب تک ہو دائیں گے سبابتی مہدے لوگ کہتے ہیں میرے کو ابھی بیچ میں سوسائل میڈیا پر کس نے لکھا پیپر لیک سرکار ویک پیپر لیک یہ آپ اس سرکار کو مضبوط کرو یہ جو کلنک لکھا گئے نا سرکار ویک اور پیپر لیک اس کو اٹھانے کا پربند کرو اور سبابتی مہدے ابھی آپ نے گوشنا کی تھی میں نے نہیں کی اور اس گوشنا کرانے میں رسد منتری جی کا بھی ہاتھ تھا کہ جب کبھی بھی کوئی بھی پرکشا رد ہوگی اس پرکشا رتی کو اس پرکشا کے اندر پرکشا سلک سعید ساری راسی دیں گے واپس دی جائے گی اور میرا تو اس سے آگے ہی تربی ہے سبابتی مہدے گاؤں کا آدمی ان کوچنگ سینٹروں میں اپڑنے کے لیے آتا ہے پورے سال پر پڑتا ہے ڈیڑھ سال پڑتا ہے پرکشا یوجت ہوتی ہے اچانک پرزن پتر لیک ہوتا ہے پرکشا رد ہوتی ہے وہ ٹھگا سا رہ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کا پرکشا میں لگا سلک تو دیں دیں اس کو معاوضہ بھی دیں اس تیہ کریں اگر پرکشا رد ہوتی ہے اس کو گس بے روجگار کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کا دور دور تک قصور نہیں اس کے بارے بھی منسٹر طور پر کرنے اور ابھی سبابتی مہدے میں لمبی بات نہیں کروں آپندو راجستان کا اچھ نائلے نے ایک ساتھ چاہ پرکشا رد کی اور میں اگر پڑھنے لگوں اور ابھی تو آپ نے دیکھا کہ آج صبح ہائی کورٹ کلرک کے جو کلر گریڈ سیکنڈ کی پرکشا تھی ڈی جی پی صاحب نے آج صبح کہا کہ مقدمہ درد کراؤ ہائی کورٹ کی پرکشا اس لئے یہ پرکشا سائق کرسی انسانتہ ادھکاری کی سائق کرسی ادھکاری کی پولیس کانسٹیبل کی سائق متشی ادھکاری کی اور بیٹنری آفیسر کی پسٹکالہ دکس کی آر ایس برتی جین برتی پٹواری پرکشا سائی پرکشا ریڈ پرکشا یہ سارے آپ کے کال کھنڈ کی باتیں ہیں ہو جاتا ہے کئی بار آج اپراد ہو جائے ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارے سمیہ میں اگر اس پرکار کا کوکرم ہوا تو مجھ کو بھی اچھا نہیں مانتا پر ہمارے سمیہ میں ہمارے جیسے چھے فٹ دو انچ کے دمدار لوگ نہیں تھے بیپکس میں جو اس سے میں بات اٹھاتے ہیں ہمارے سامنے بولنے سے پہلے چار بار آپ سوچا کرتے تھے اس لئے وہ بات وہ بیٹی باتیں چلی گئی اب تو آج کی بات کرو تو سواپدی مودے میں یہ کہہ رہا تھا اس کے ان پرکشاوں کے ساتھ میرا ایک سجاو ہے یہ سجاو یہ ہے دیکھ سواپدی مودے ہے یہ جب رپی ایسی پیپر سیٹ کرتی ہے یا آپ کا منترالک کرمچاری بورڈ کوئی پیپر سیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس پیپر کی وسنگیتیوں کے کان سے پرکشا رد ہوتی ہے آپ نے ایکسپرٹ کے پاس کہا کہ اس وشہ پر آپ پیپر بناو ایکسپرٹ پیپر بناتا ہے وسنگیتیاں چھوڑ دیتا ہے معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ ریجیکٹ پوری پرکشا رد کرتا ہے تو کم سے کم ایسے پیپر جو بنانے والے ہیں ان کے مابدنڈ اور ماندنڈ تو کچھ تیہ کر دو کس پرکار کے لوگ راجستان کے اندر پرتیوکتہ پرکشا کے اندر پیپر بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو آرپی ایسی ہیں سواپدی مودے آرپی ایسی ہو چاہیے منترالک کرمچاری بورڈ ہو اگر آپ دیکھو گے تو کچھ لوگ دس دس پندرہ منترال سال سے براجے ہوئے ہیں کسی نے کسی پدبر براجے میں ہیں اب وہ لوگ ان کے سیدھ ہی سانٹھ گاٹ ہے یہ جو کوچنگ سینٹر والے دوا کرتے ہیں کہ سو پرسن پتر سو پرسن میں سے پورا پرسن پتر آئے گا پرکشا گا اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ جب تک یہ پرکشا رہتی کے ہاتھ میں پرسن پتر جاتا ہے منتری مودے ایک ایک مہنے پہلے میں جمعہ واری سے کہہ رہا ہوں ایک ایک مہنے پہلے پرسن پتر میں جو آنے والے پرسن ہیں وہ ان کرداروں کے مہنے پرسن سے رپسی میں بیٹھے وہ لوگ منترالی کے بورڈ میں بیٹھے وہ لوگ ان کے کرداروں کے مہنے پہلے کوچنگ سینٹر میں چلے جاتا ہے اس لئے میرا ایک پرستاو ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیسن بنا ہوا منتری جی آپ بنا سکتے ہو تین سالوں میں درجنوں جو پرکشا ردوی کس کارنٹ سے ردوی جوڈیشل کمیسن جانس کر لے اور اس کے بعد یہ دلوں کی چھایا میں سرکار کی چھایا میں کچھ اورگنائزیشن جو اس پرکار کے کام میں پائے جاتے ہیں اب راجیو گاندی سٹیڈی سرکل کو نہیں بلیک لسٹڈ کر سکتے ہو پر کسی چھوٹے موٹے کو کر دینا پر ایسے سنگتنوں کو جو سنگتن کے نام پر دکانداری چلائے ہوئے ہیں ان کا رد کرو ان کی جانس کر رہا جوڈیشل کمیسن سے اور یہ کہوں گا میں جو پرسن پتر کے بعد میں جو آنسر کی ہے سباپتی مہدے یہ آنسر کی اور یہ جو ساکشاتکار کا کھیل ہے اب دور سوکدار کو کیسے پتا لگیا کہ میرے پتر ودو یا میرے بیٹے کے ساکشاتکار امک آدمی لے گا کیسے آر پی سی کے اندر آر ایس بنانے کی خان بن گی کیسے آر پی سی کے اندر ریٹن پرکشا سے پرسنٹیج سے دگڑے پرسنٹیج کے نمبر ساکشاتکار میں مل گئے اس لئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ سخت قانون بنائے ہم سواگت کرتے ہیں پر ہائی کورٹ کے شیٹنگ جد سے جوڈیشل کمیسن بڑھاؤ اور اس میں ساری باتیں آ جائے گی دیکھئے کئی بار یہ کمیسن میں بیٹھئے لوگ انڈیپنڈنٹ ہو کے جب اپنے کو رائے دیتے ہیں کیونکہ یہ راجستان یہ چھوٹا قانون نہیں ہے یہ راجستان کے نوجوانوں سے جڑا ہوا قانون ہے آپ کل کو رہو گے نہیں رہو گے راجست پرکار کی راستے پر آپ چلو گے ایک چھوٹی منی بس جتی سواری آپ کی نہیں آئے گی کیونکہ آپ جب بھی آتے ہو جاتے ہو سوپڑا صاحب آپ کا ہوتا ہے تو میں اس میں ہمیں اس کو جیلنا پڑے گا پر آپ کمیسن بڑھا کے اگر ساری باتوں کو لے آو گے تو میں نیتا پرتیپکس کی سہمتی سے کہتا ہوں ہم ان کو لاغو کرنے کا کام کریں گے اس لئے میں کہا رہا ہوں اس کو جنمت جاننے کے لئے پرچاریت کیا جائے